السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علاقاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہ جمعین اما بعد یہاں کچھ ناموں سے متعلق سوال ہے لڑکے کے نام تین دیئے گئے ہیں نائل صحیف منن اور لڑکی کے تین نام دیئے گئے ہیں لینا ساشا سلسبیل تو ان کے معانے اور کیا نام رکھنا مناسب ہے یہ پوچھا گیا دیکھیں لڑکوں کا نام جو دیا گیا ہے نائل نائل کے معنی پانے والا اپنے مقصد کو پہنچنے والا تو یہ اچھا نام ہے نائل نام رکھ سکتے ہیں لڑکے کا صحیف کے معنی ہوتے ہیں تلوار کے یہ بھی نام رکھ سکتے ہیں تاکہ بہادر رہے مجاہد بنے اللہ کے راستے میں جہاد کرے صحیف لیکن تیسرا نام دیا گیا مننان مننان نام رکھنا مناسب نہیں اول مننان کے معنی احسان جتلانے والا کسی پر کوئی کشید احتاؤن کرے تو احسان جتلانے والا ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو یہ نام مناسب نہیں یہ نام مناسب نہیں ہے کشید کے لئے یہ دو نام نائل اور صحیف رکھ سکتے ہیں لڑکیوں کے تین نام دیئے گئے ہیں لینہ ساشا سلسلی لینہ اور ساشا یہ کرشنوں کے نام ہیں اسلامی نام نہیں ہے سمجھے اور یہ بھی عربی بھی نہیں ہے بتا نہیں کہاں سے لے آئے ہیں لوگ ایسے دے لیا کرشنوں کے نام ورکھ لیا لینہ اور ساشا اور جوڑ توڑ کے لوگ نیٹ والے بتا بھی دیتے ہیں اس کے نام بہرحال یہ مسلمانوں کا نام نہیں ہے لینہ اور ساشا یہ نہیں رکھنا سے بچیوں کا نام تیسرا نام سلسلی تو سلسلی جنت کی نہر کا نام ہے یہ نام رکھ سکتا ہے سلسلی یہ جنت میں نہر کا نام ہے تو سلسلی جو ہے نام رکھا جا سکتا ہے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم